عوام کے لیے بڑی خوشخبری اب سوئی گیس وافر ملے گی اور پیٹرول بھی مزید سستا ہوگا پاکستان سے تیل اور گیس کا خزانہ نکل آیا خیبر پختنخواہ میں تیل اور گیس کے نئے زخائر دریافت ہو گئے جبکہ سندھ میں کنڑ آٹھ کوئے پر جدید پمس کی تنصیب سے تیل اور گیس کی پیداوار بحال ہو گئی ہے خیبر پختنخواہ کے ظلہ کوہات میں چاندہ سیون کوئے سے تیل اور گیس کے بڑے زخائر ملے ہیں آئل اینڈ گیس ڈیویلپمنٹ کمپنی اوجی ڈی سی ایل کے پاکستان سٹوک ایکسٹینج کو بھیجے گئے خط میں بتایا گیا کہ چاندہ کوئے سے تین سو پانچ بیرل یومیا خام تیل کے زخائر ملے ہیں چاندہ سیون کوئے سے دو آشاریہ پانچ ملین مکفیڈ گیس کے زخائر بھی ملے ہیں جبکہ تین میٹرک ٹن ایل پی جی بھی کوئے سے حاصل ہوگی خط کے مطن کے مطابق کوئے کو ایک آشاریہ تین کلومیٹر فلو لائن کے ذریعے پلانٹ سے منسلک کر دیا گیا ہے اور نئے زخیرے سے حاصل گیس کی مقتار کی سوی ناردھن گیس کمپنی کو فراہمی بھی شروع ہو گئی ہے خط میں مزید بتایا گیا کہ سندھ کے زلہ ہیدرابات میں دوسری اہم پیش رف بھی ہوئی سندھ میں کنر آٹھ کوئے پر نئے جدید پمس کی تنصیب سے یومیا 540 بیرل خان تیل کی پیداوار ملنا شروع ہو گئی ہے ایک جانب پاکستان میں تیل اور گیس کے نئے زخائر کی دریافت تو دوسری جانب عالمی منڈی میں پٹولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑی کمی پاکستانیوں پر بھی مہنگے پٹول کا بوجھ کم کرے گی عالمی مارکیٹ میں خان تیل کی قیمت میں اچانک بڑی کمی آئی ہے امریکی خان تیل کی قیمت میں 3.65 فیصد کمی دیکھی گئی جو 74.18 ڈالر فی بیرل پر فروغت ہو رہا ہے برطانوی خان تیل کی قیمت میں 3.4 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے کمی کے بعد برطانوی خان تیل 78.28 ڈالر فی بیرل فروغت ہو رہا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانوی خان تیل کی قیمت فروری 2024 کے بعد پہلی بار 80 ڈالر فی بیرل سے نیچے آئی ہے عامی منڈی میں خان تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ پاکستانی عوام کو بھی ہوگا یاد رہے کہ حکومت کی جانب سے یکم جون سے پیٹرول کی قیمت میں 4.74 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی تھی جس کے بعد پیٹرول کی نئے قیمت 268.36 پیسے فی لیٹر ہو گئی تھی نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت 3.86 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد ڈیزل کی نئے قیمت 270.22 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی تھی عالمی مارکیٹ میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کے بعد 16 جون سے ملک میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر مزید کمی کا امکان ہے